اور بھائی کیا حال چال ہے ارے ہمارے حال چال مت پوچھو یاد جا کر اس کریٹوس کے پوچھو ارے ہاں یاد یہ بڑا نیا نیا آیا ہے کچھ بھی بولتا تو ہے نہیں بھائی ہیلو بھائی کریٹوس کیسے حال چال ہے بھائی تیرے حال چال بھی نہیں بتایا گئی ہے ویسے بھائی فلیش تو کیا کر رہا ہے کچھ نہیں یاد ذرا دیکھ رہا ہوں یہ آر این وین کا سوٹ میرے اوپر کیسا لگتا ہے اچھا اور بھائی چوب تو میں تو بھائی بس یہی سوچ رہا ہوں کہ لاوہ گوڈ کا کیا ریاکشن ہوگا بھائی وہ تو بہت زیادہ گسے میں ہوگا ہاں بھائی لاوہ گوڈ سچ میں گئے زلہ کی لیول کا پاگل ہوا ہوگا بھائی وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا وہ تو تباہی مچا رہا ہوگا تب آج سیپ کل ہوئے وہ چھوڑ بھائی وہ کسی بھی وقت یہاں پر آ سکتا ہے اب بھائی لگتا نہیں ہے بھائی اتنی زلدی ٹھیک ہوا ہوگا جس حساب سے بھائی ہمارے آئیس گوڑڈ نے اس کو اوپر خطرناک والا اٹیک کیا تھا اور اس کو بھائی جس حساب سے مل کے ہم لوگ نے گھائل کیا تھا لگتا نہیں ابھی تک ٹھیک ہوا ہوگا اب بھائی مان لے وہ تو چلا آئے گا تو ہرا دیں گے لیکن بھائی تھور تھور تو اسی کی سائیڈ ہے وہ تو پھر سے اس کی سائیڈ لے گا بھائی اس کا کیا کریں گے ہاں گائز یہ ایک کافی زیادہ بڑی دکھت ہے کیونکہ تھور کو مان لو ہم لوگ ہرا تو سکتے ہیں بھائی وہ پھر بھی مانے گا نہیں جب تک ہم لوگ اسے مارے نہ اور کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا تھور کے لیے کیونکہ تھور کے دماغ پر پورا کا پورا کنٹرول ہے اس وقت لابا گوڈ کا ٹھیک ہے اب تھور وہی کرے گا جو لابا گوڈ کہے گا اور ہمارا وہ دوست ہے بھلے ہی وہ اس کی سائیڈوں مطلب لابا گوڈ اس کے دماغ پر کنٹرول کر رہا ہو بھٹ ہے تو ہمارا دوست ہی ہم لوگ اس کے اوپر کیسے اٹیک کر سکتے ہیں پتہ نہیں گائز کیا ہی ہوگا بھٹ جو بھی وہ لابا گوڈ کو آج ہم لوگ خدم کر دیں گے گائز اس لئے آج لابا گوڈ کا تو اینڈ ہونے والا ہے اس لئے تم لوگ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا گائز ایسے بھائی پچھلا والا اپیسوڈ تم لوگ نے دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی کمنٹ میں جا کر بتاؤ کیا بری طریقے سے بلیک لابا گوڈ کو ہمارے دوست کریٹوس نے ہر آیا تھا کیوں بھائی کریٹوس ہیلو کریٹوس کس تو ایکسپریشن دے کچھ نہیں بول رہی ہے ویسے تم لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کیا بری طریقے سے ہم لوگوں نے بلیک لابا گوڈ کو ہر آیا تھا ویسے ہم لوگ نے نہیں اکیلے کریٹوس نے بھائی کیا الگ لگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیکنکس کا یوز کر کے اس نے پہلے اس کو ٹیلیپورٹ کرنے والی پاور کو ختم کیا اس کے ٹیت کو ختم کیا اور اس کے بعد گائز بلیک لابا گوڈ کی شیڈو کو ختم کیا اور اس کے بعد بلیک لابا گوڈ کو فریز کر کے پورا پگلا دیا جس کی وجہ سے بلیک لابا گوڈ آج ہمارے بیچ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے اب بس انتظار ہے لابا گوڈ کا چلے بھائی اٹیک کرنے یا لیکن بھائی کلو ہے تجھے اب پتہ ہی کہاں ہے کہ لابا گوڈ ہے کہاں ہاں یہ بھی بات ہے خیر جو بھی ہو لابا گوڈ کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہو کر آئے گا یہ لاؤس اینڈ آس میں جب آئے گا تب ہی اس کا موں توڑ دیں گے ارے یار تم تو اٹیک کرنے والے تھے لابا گوڈ اٹیک کا کیا ہوا بس صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہوں اس سے بڑی ہے موقع کیا ہو گیا یار تمہارے بھائی کو ان لوگوں نے کتنی بے رہمی سے ختم کر ڈالا تمہیں گصہ نہیں آرہی جرہ سیوی صحیح کہہ رہے اتھار مجھے لگتا ہے اب اٹیک کرنے کے لیے جانا چاہیے بلکل یار اگر تم سچے بھائی ہو تو جاؤ اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لو اور ختم کر ڈالو یہ فرینکلن اور اس کے سارے دوستوں کو بلکل میں بھی یہی سوچ رہا ہوں آئی ٹھنک اب جانا چاہیے بہت سادہ سہلیا اب نہیں اب تو میں ختم کر کے رہوں گا یہ فرینکلن اور اس کی ٹیم کو پورا کا پورا ختم کر دوں گا اتھار تمہیں پتا ہے نا کیا کرنا ہے شاید اس بار نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے میں جا رہا ہوں ان کے ٹیم سے لڑنے کے لیے مجھے پتا ہے وہ فرینکلن آئی سکوٹ کو ضرور بلا کے رہے گا اور پھر ہماری فائٹ ہوگی میں ان کے اوپر بھاری پڑھوں گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ گصہ آ رہی ہے میں فل ریج موڈ کے اندر ہوں ان لوگ کے اوپر بھاری پڑھوں گا ختم کرنے کے کوشش کروں گا بہت اگر پھر بھی معاملہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو تم آ جانا میری مدد کرنے کے لیے اور پھر ہم دونوں مل کر ہمیشہ کے لیے فرینکلن آئی سکوٹ سب کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا میں جب تم ہلکے پڑھ رہے ہوگے جب وہ لوگ تم پر بھاری پڑھ رہوں گے اور تم تھوڑا مرنے کی گاگار پر ہوگے تب تمہاری مدد کرنے کے لیے آنا ہے ایسا ہوگا تو نہیں پھر پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے تب تمہیں آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا تم بنداز جاؤ میں یہی پر ویٹ کرتا ہوں تمہارے مرنے کا کیا مطلب یہی پر ویٹ کرتا ہوں تمہارے جیتنے کا اور جیسی تم تھوڑا جیت رہے ہوگے یا پھر ہار رہے ہوگے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاؤں گا ٹھیک ہے لابا گوڑ ٹھیک ہے سمجھ گئے تم چلو اب میں یہاں سے نکلتا ہوں بابا ارے یار یہ تو چلا گیا چلو لابا گوڑ کی مجھے مدد تپکنی ہے جب یہ کمزور پڑھ رہا ہوگا یہ وہ لوگ اس پر بھار ہی پڑھ رہوں گے تب جاؤں گا میں لابا گوڑ کی مدد کرنے کے لیے اور وابس اس کی جان مچا لوں گا لیٹس گو بھائی کریٹس تو لابا گوڑ کو ختم کرنے کے لیے ہیلپ تو کرے گا نا بھائی ہیلو کریٹس کس تو بول دے بھائی میرے ارے اس کی آواز نہیں سنی یار بھینے کیا کروں میں بھائی لٹرلی میں میں نے اس کی آواز نہیں سنی ہے جو بھی ہو بھائی کریٹس بول دے کس تو پتہ نہیں بھائی یہ کیوں نہیں بول رہا ہے خیر جو بھی ہو بھائی مدد تو کرے گا یہ تو بتا دے ہیلو اوکے ہیلو نو کس تو کر ہیلو بھائی کیا دیکھ رہا ہے ادھر مدد کرے گا یا پھر نہیں ہاتھ دیکھ کے بتایا گا تو اپنا پتہ نہیں گائز یہ کریٹس کیا ہی بندہ ہے ایک تیس فلیش کے سوٹ میں بھائی عجیب سب محسوس ہو رہا ہے کتے دنوں سے میں نے پہن رکھا یہ فلیش کا سوٹ ارے یار تو میرا سوٹ مجھے واپس کر دو واپس کر دوں گا بھائی فلیش واپس کر دوں گا ایک بار اللہ وقت کو ہرانے تو دے کریٹس بھائی تو پکا ہیلپ کرے گا میری اینڈ موکے پہ دھوکہ مت دے دیو تو ہیلو کریٹس اوکے پکا ہاں ہاں تجھے ہی مدد کرنے میری ہاں بناء تجھے ہی بھائی مدد مہtery اوکے یہ راضی ہو گیا ہاں تو کہہ رہا ہے شاید ہاں ہی کہہ رہا ہے شاید وشواس رکھو مجھ پہ پہ آمی ایسے کچھ کہہ رہے گا بھائی کریٹس تو پتہ نہیں مجھے ایک بار اس کی آواز سنایا بھائی آخر میں کریٹس کی آواز کیسی ہے یہ مطلب literally میں یہاں پر آئے ہوئی سے دو تین دن ہو گئے ہیں black lava god کو پورا خزم بھی کر دیا بٹ کوئی expression نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی خوشی نہیں بھائی ایک شبد تک نہیں بولا یہ جب سے آیا ہے پتہ نہیں کیا ہی بندہ ہے آئیس god نے بولا تو تھا کہ ہاں یہ بندہ کم بولتا ہے kratos کم بولتا ہے بٹیتنا کم بولتا ہے خیر جو بھی ہو guys تم لوگ like مارو یار اگر تم لوگ kratos کی آواز سننا چاہتے ہو تو yes guys ویڈیو کو like مارو تاکہ بھائی سمجھ گے سمجھ گے تو ہماری help کرے گا سمجھ گیا ہم لوگ kratos ہے کہ بول نہیں رہا اور یہاں پر lava god کا کچھ پتہ نہیں چل رہا پتہ نہیں کا ویڈ وہ lava god یہ کیا ایک سیکنڈ گائز ایک سیکنڈ مجھے lava god لگ رہا پتہ نہیں کیوں ہاں یار obvious سی بات ہے lava god یہ کوئی اتنی جلدی building تو بننے جائے گی وہاں پہ ہاں lava god ہے آگیا بھائی آگیا planning planning کرو بھائی planning کرو بھائی planning کرو کچھ بھائی ہم کیا planning کر رہے ہیں تو اور kratos جاؤ تباہی مچا دو lava god کی دنیا میں kratos بھائی ریڈی ہے نا آہا یہ اس سے کیا پوچھ رہا ہوں یہ تھوڑنا کچھ بولنے والا ہے تم لوگ help کرنے کے لیے چلنے والے ہو نہیں ہم لوگ تاہی در سے دیکھیں گے ٹھیک ہے بھائی اے flash بھائی تو تو help کرے گا میرے suit کی powers تو بڑی دریقے سے کامی نہیں کر رہی تم نے تو کہا تھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی kratos چل بھائی ہم دونوں کوئی تباہی مچانی پڑے گی آجا فٹفٹ سے باہر چلتے ہیں اپنی ہمر لیتے ہیں ہمر میں نے دیکھی نہیں یار صبح سے کوئی چھوڑا کے بھاگ گیا کیا جس گاڑی سے last time اب میں ہاں یار جس گاڑی سے last time ہم لوگ یہاں پر آئے تھے گائی وہ گاڑی کوئی لے کے بھاگ گیا کوئی ہم دوسرے گاڑی چھن لیں گے کوئی تو آؤ گاڑی لے کے ادھر لابا گوڑ آ چکا ہے گائیز lost centos کے اندر اور یہاں پر time آ چکا ہے fight کا اب بلکل بھی time wasting کرنا kratos اور میں جانے والے ہیں اور لابا گوڑ کو ہرانے والے ہیں but wait 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 kratos یار black لابا گوڑ کو ہرا سکتا ہے لابا گوڑ کو تھوڑی نا لابا گوڑ کو ہرانے کے لیے تو ہمیں آئس گوڑ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آئس گوڑ نے آلریڈی کہا تھا کہ جو kratos ہے وہ اکیلے ہی black لابا گوڑ کو ہرا سکتا ہے but eyes got نے یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ kratos لابا گوڑ کو بھی ہرا سکتا ہے نہیں 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 لابا گوڑ کو ہرا نہیں کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں آئس گوڑ کی help لینے ہی پڑے گی kratos بھائی سن میری بات hello kratos سن 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 ایک بہت زیادہ بڑی گلبر ہو گئی ہے سن بھائی kratos دھیان سے سن یہ بولتا نہیں ہے بڑ باتیں سنتا ہے گائز یہ تو اچھی بات ہے اس کی دیکھ بھائی kratos ایک بہت زیادہ بڑی گلبر ہو گئی لابا گوڑ آ چکا ہے لاؤس سینٹوس کے اندر اور اسے ہمیں ختم کرنا ہے اس میں کون سی نئی بات ہے کل ہوئے تو چپ رہے تو بھی اس میں مت بول اوکے تو بھائی kratos دیکھ تجھے کیا کرنا ہے لابا گوڑ کو تھوڑا بہت الجھا کے رکھنا ہے ادھر ٹھیک ہے اور اتنے میں میں جا رہا ہوں آئیز گوڑ کو لینے کے لیے اور آئیز گوڑ کو کنٹرول کر کے لے کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے تب تک میری نظر تیرے پر ہی رہے گی ٹھیک ہے بھائی سمجھ گیا ہیلو کریٹوس ارے کسٹو بول ہیلو 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 سمجھ گیا تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو اس کو اڑھا کے رکھئے لابا گوڑ کو باقی گائز میں اس کو بھی دیکھتا رہا ہوں گا یہ کر کے رہا ہے باقی میں اپنی پاورز کا یوز کرتا ہو گاڑی واری چھوڑو اب ڈیریکٹ پاورز کا یوز کر کے نکلتے ہیں سیدھے آئیز گوڑ کی طرف یہاں پر گائز میں نے فلیش کے اپنی پاورز کو ایکٹیفیٹ کر لیا ہے اور چیزہ کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر فل سپیڈ میں میں نکل چکا ہوں میں ایک سیکنڈ ویش نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ بھائی لاوہ گوڑ اس بار کسی بھی طریقے سے یہاں سے بچ کے نکلے اسی لیے گائز اتنی ساری تگڑی تگڑی پلیننگ چل رہی ہے چلو یار ابھی پٹہ افر سے ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ڈیریکٹی آئیز گوڑ کو لینے کے لیے کیونکہ تم لوگ یاد ہوگا پچھلی بار بھائی جب بلیک لاوہ گوڑ اور آئیز گوڑ آمنے سامنے ہوئے تھے بھائی بلیک لاوہ گوڑ نے اندھیرہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے بھائی آئیز گوڑ جو تھا اندھیرے میں فائٹ تو کر نہیں سکتا تھا اور اسی لیے گائز میں نے آئیز گوڑ کو واپس سے پانی میں چھپا دیا تھا اب اس کو لینے کے لیے چلتے ہیں پل سپیڈ میں کریٹوس کو میں نے سمجھا دیا ہے کی کرنا کیا ہے آئی ہوپ وہ سب کچھ سکسیسفلی سنبھال لے اسے کی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اسے بس کچھ دیر کے لیے لاوہ گوڑ کو جھا کے رکھنا ہے اتنے میں میں آئیز گوڑ لے آ جاؤں گا اور آئیز گوڑ اور پھر لاوہ گوڑ کی اپک والی فائٹ ہوگی اور بیچ بیچ میں ساتھ دینے کے لیے ہم لوگ ہیں ہی باقی جلدی سے چلتے ہیں یار یہاں سے اور یہ میں پہنچ چکا ہوں گائز آئیز گوڑ کی طرف کافی زیادہ جلدی آگیا ہے بائک یا پھر کار سے آتا تو بہت زیادہ دیر لگ جاتی مجھے دکھنی رہا ہے بائی پلیز کام کر باقی ابھی چلتا ہوں میں آئیز گوڑ کو جھون کر اس کے ماؤس کا اندر کر کے کنٹرول کر کے لے کا جاتا ہوں اس کو لاوہ گوڑ کے سامنے آج کچھ بھی کر کے لاوہ گوڑ کو ختم کرنا ہے آج تو لاوہ گوڑ کا دینٹ پکا اب تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں لیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے گن پریس کر کے آل انڈکیشن آن کر دینا لیٹس کو کہاں ہی آئیز گوڑ بھائی ساب کریٹوس جا بھائی کلوے نے اتنا سمجھایا سمجھانی تو ارے یار کریٹوس اب جا رہا ہے بھائی یہ اتنی زیادہ سلو ہے ارے کریٹوس بھی ہے جاؤ تباہی مچا دو وہاں پر اوکے لگتا ہے کریٹوس نکل گیا آہاں اب میں دیکھ پا رہا ہوں گا اس کریٹوس کو یہاں پر جا رہا ہے مجھے ایک تو یہ آئیز گوڑ نہیں مل رہا ہے پانی اندر کوئی بات نہیں تب تک کریٹوس سنبھال لے گا بھائی کریٹوس دھیرے کیوں جا رہا اپنی پاورس کے یوز کر ارے کریٹوس کو کیا ہو گیا آج کیا ہو گیا بھائی سے اوکے کریٹوس اب آیا بھائی پورا کا پورا ریج موڈ میں ابھی دیکھو اس کی سپیڈ کتنی زیادہ فاس جا رہا ہے بھائی گاڑی آوڑی ہے سب کچھ اڑا دے گا یہ راستے میں اوکے لیٹرلی میں سب اڑا رہا ہی ہے اور یہاں پر گائز تم لوگ دیکھ رہو بھائی اڑ گیا اب آیا نا بھائی پورے گسے میں اب لگتا ہے گائز تباہی مچا دے گا بٹ میرے کو یہاں پر آئیز گوڑی مل رہا ہے آئیز گوڑ اکیلے اکیلے کہاں چلا گیا ہے اوکے لاوہ گوڑ کے سامنے یہاں پر کریٹوس پہنچ بھی گیا واہ بھائی کریٹوس بڑی فل سپیڈ میں پہنچا ہے تو تو یہاں پر گائز پہنچ چکا ہے بھائی آلیڈی یہاں پر اوہ تیری ہائی تباہی مچانا ہے یہاں پر شروع کر دیا ہے آلیڈی یہاں پر اپنے کریٹوس نے اور میں نے بھائی سنبھالنے کو بولا تھا اس کو اور بکو بھی سنبھال رہی ہے ارے یہ کون ہے کہیں یہ وہی کریٹوس تو نہیں جس نے میرے بھائی کو قدم کیا اس کو تو میں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا ہیٹ بھائی سب یار اس نے تو سچ میں بہت زیادہ ہیٹ بڑھا دی ہے آئی تنگ گائز لیزر کا اس پہ زیادہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ تو خود لعبا کا ہے بھائی تو ڈیفرینٹ پاور کے یوز کر کر کریٹوس کریٹوس بھائی سن پا رہے تو فوک فوک لعبا کو فوک سے بھی فرق نہیں پڑے گا بھائی تو تو فریزنگ والی پاور کے یوز کر تو بھائی کریٹوس ہاں ہاں بہت ہی بڑی ہے فریزنگ والی پاور کے یوز کر کے اس کو جھائے رکھ اور تب تک میں بھائی لے کر آ رہا ہوں آئیز گوڈ کو یہ آئیز گوڈ پتہ نہیں گائز کہاں ہی کھو گیا ہے کریٹوس بھائی سنبھال کے رکھ اس کو بھاگنے مت دی ہو کہیں بھی یہ گائز دیکھتا ہے یار کیا کرتا ہے یہ کریٹوس جب تک میں یہاں پر آئیز گوڈ کو لے کر آتا ہوں ارے آئیز گوڈ کا اوہ مل گیا مل گیا بھائی آئیز گوڈ آہاں پری چھپا بیٹھا تھا تُو چلو گائز اب اس کو ٹریکلی ٹیلیپورٹ کرتا ہوں میں لابا گوڈ کے سامنے ایکزیکٹ سامنے بھلکل فرنٹ پہ اور پھر مچاتے ہیں بھائی لابا گوڈ کی زندگی میں تب آئی بھائی آئیز گوڈ تُو ریڈی ہے بھلکل ریڈی ہے چل بھائی جلدی سے چلتے ہیں لابا گوڈ کے سامنے لیٹس گو گائز چیلیپورٹ آگے بھائی کریٹوس ہم بھی اب تو بھی آکیلہ نہیں ہے بھائی کریٹوس اب مل کے ہم لوگ تب آئی مچائیں گے آجا آجا فٹف سیدر آجا تُو تین تین مل کر میرے سامنے تب بھی تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤگے تجھے بھائی گلت لگتا ہے بھائی لابا گوڈ میں پہلی بتانا چاہوں گا آرے تو رک جا یار کریٹوس بھائی رک جا لیزر کا یوز بعد میں کر لی یہ نہیں رکے گا بھائی اس کو جو کرنا وہ کر کے رہے گا اسے کوئی نہیں رکھ سکتے کریٹوس کو بھائی لابا گوڈ یہ تیری غلط فہم ہے بھائی تجھے لگتا ہے کہ تُو ہم لوگ تینوں کو ہرا سکتا ہے تلکل بھی نہیں آج تُو ویسی ہی موت مرے گا جیسا تیرا بھائی مرہا ہے سمجھا تُو اچھا آج میں اپنے بھائی کی موت کا بھی بدلہ لوں گا اور تُم سب کو ختم بھی کر کے رہوں گا دیکھتے ہیں یار آئی آئیز گوڈ فٹ افر سے یوز کر ابھی یوز کرتا ہوں فرینکلین اب دیکھو میں بہت ہی زیادہ یہاں پر تھنڈ کو بڑھا دیتا ہوں لابا گوڈ میری پاورس کا سامنے بلکل بھی نہیں کر پائے گا اور یہاں پر سامنے اپنے کریٹوس تو مچائی رائے تباہی کریٹوس کی پاور سے بھی بچ پانا اتنا ایسی نہیں ہے سمجھے کریٹوس بہت ہی زیادہ خطرنات بند ہے وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں تم کریٹوس دماغ جمار ہے اس کا ارے بھائی اس بار اعلق ٹیکنک بھائی کچھ بھی کہو بھائی کریٹوس کو بھائی بلکل ٹیکنک بھائی کسی بھی بندے کو ختم کرنے کی ایزیلی ٹیکنک تو ہے کریٹوس کے پاس اب تم لوگ دیکھ لو بھائی پچھلی بار بلک لابا گوٹ کو ہرانے کے لیسے اس کے ٹیت کو اوے ویٹ کریٹوس بھائی تو اس کے بھی ٹیت کو جما دے بھائی تو اس کے بھی ٹیت کو جما دے ہاں بھائی تاکہ یہ اپنی پاورز کے یوز نہ کر پائے کریٹوس یہ نہیں سنے گا بھائی کریٹوس کے جو من کر رہا وہ اپنا خرے گا بھائی تو آئیس گوٹ تو اپنی پاورز کے یوز کرنا آئیس گوٹ کیا پاورز کا یوز کرے گا اب دیکھو میں اپنی ہیٹ کو کتنا زیادہ میکسیمم لیول تر پڑھاتا ہوں رک جاؤ تم بس خیلو میری میکسیمم ہیٹ آبے بھائی آئیس گوٹ تو بھی کچھ پاورز کے یوز کریٹوس آئیس گوٹ بھائی تو بھی کچھ پاورز کے یوز کر بھائی اس نے تو بہت زیادہ ہیٹ بڑھا دیئے اور اتنی زیادہ کی بھائی سمدر کا پانی بھاپ بن کے اوڑ رہا ہے what بھائی تو آئیس گوٹ کسی پارک یوز کر آرے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کروں کیا کروں میں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آبے بھائی کون سا ٹیتھ پریس کروں جلدی بتا ایک کام کرو فرینکلین جلدی سے وہ والا ٹیتھ پریس کرو آبے کون سا والا بھائی جلدی کچھ کر بھائی دیکھ بھاپ بھاپ چاروں طرف ہے تم نہیں بچ پاؤگے آرے آئیس گوٹ تو بھی پگلنا شروع ہو چکا ہے یار اوہے 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 کریٹوس بھائی کچھ کر کچھ کر بھائی کریٹوس تو ہی کچھ کر آئیس گوٹ کا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کریٹوس بھائی تو ہی کچھ کر آبے مجھے لگ رہا ہے کچھ تو کر رہا ہی میں نے بولا ہے تب سے کچھ کر رہا ہی آرے بھائی اوہ تیری وات اتنی زیادہ تھنڈ بھائی کریٹوس تو کیا بھائی تو نے اتنی زیادہ تھنڈ کیا سے کر دی دیکھ بھائی آئیس گوٹ کو سیکھ آئیس گوٹ تو برف وہ جما رہا ہے لو سینٹوس میں سوری یار اس والی پاور کے بارے میں مجھے بھی یاد نہیں تھا یہ تو زیادہ برف جما دی ہے کریٹوس نے ہاں بھائی کچھ زیادہ برف جما دی بھائی کریٹوس نے لہا گوٹ اب کیا کر پائے گا تو اس والی برف میں تو میں بھی جمنے لگ گیا ہوں نہیں نہیں اور یہ کریٹوس اس کے ماؤت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ واپس اس کے ٹیلی پورٹ کرنے چیز کو گائی فریز کرنے کی کوشش کر رہا تم لوگ ایک بار بھائی کریٹوس کو دیکھو پورا پسینے میں ہو چکا ہے لاؤ گوٹ کے ماؤت کر کر کے کیونکہ سب کچھ آگ آگے اور یہاں پر فریز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لاؤ گوٹ کے اس والے حصے کو نہیں فریز کر پائے گا کریٹوس کوشش کر رہا گائیس کریٹوس اس کو روپنے کی اس کے ٹیتھ کو بھی جمانے کی بھائی بلیک لاؤ گوٹ کو ہرانے جتنا آسان نہیں ہے کسی یار یہ موہ کے اندر کون گل گل کر رہا ہے نکلو بہار فٹا فٹ سے اتنی گد 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 لگ رہا کس پاور یوز کر کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے بھائی آئیز گوٹ کچھ کر تو اب دیکھو واپس سے ہیٹ اوکے گائز یہاں پر آئیز گوٹ نے شروع کر دی بارش بہت یہاں پر لابا گوٹ نے شروع کر دیا یہ میٹیور شاور اب جس کی ویجے سے بھائی فائٹ تو یہاں پر ہماری چلی رہی ہے بہت لوگ الگ پریشان ہونے والے آرے بھائی کریٹوس کچھ کر یار تو آرے کریٹوس چھوڑ بھائی آئیز گوٹ بھائی پلیز کس تو کر آرے آئیز گوٹ یار تو کچھ کر آرے یار فرینکل مجھے سوچ دو یار کس پاور کا یوز کرنا چاہیے یہاں پر کریٹوس کیا کرنی کوشش کر رہا ہے لوگ کی جان بچان کوشش کرتا کیا کریٹوس بھائی رہن دے کچھ نہیں بچا 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 مشکل ہے یہاں پر شاندی سے کچھ سوچ بھائی کریٹوس لاؤ گوٹ کو کس طریقے سے قدم کرنا بھائی تو بھی کچھ کر آئیز گوٹ آرے ہاں آئیڈیا میں پچھلی بار گھائل کیا تھا آئے ہاں اس کو بھول سکتے ہیں آئیز گوٹ بارش آئیز گوٹ یار یوز کر فٹا فٹ سے اپنی خطر ناک والی پاور کا آرے یار تم فٹا فٹ سے کام کرو سیون ٹی کو پریس کرو ٹھیک یا کرتا ہو لے بھائی کر دیا اب دیکھو کمال کیا ہوتا ہے او بھائی صاحب یہاں پر دیکھ سکتے گائز لاوہ گوٹ کے اوپر خطر ناک والا اٹیک ہونا یہاں پر شروع ہو گیا اس اٹیک سے مجھے اس پر بلکل بھی فرق نہیں پڑے گا سمجھے اب یہ کیا بول رہا ہے ایسا کیونکہ بول رہا ہے میں نے تو سب خطر ناک والے اٹیک کا یوز کیا ہے پتا نہیں بھائی اس پر کیوں نہیں فرق پڑے گا اس پر میں میجکل بھائی نے پل یوز کیا تھا جس سے اب مجھے ان وات ایکس بھائی سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا اب بھائی یار کریٹوز بھائی اب تو ہی کچھ سوچ کریٹوز بھائی اب ہی کچھ سوچ کس طریقے سے آپ اس کو ڈیس ٹوئ کیا جا سکتا ہے آئی اس گوڑ کے تو بس کی نہیں ہے میرے پاس ایک اور مست آئی گھر چکا ہے water explosions کے اندر اب نہیں لگتا بھائی بچنے والا ہے دیکھ آپ Franklin بھلے ایک explosion سے فرق نہ پڑ رہا ہو لیکن اب دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی کریٹوز اب تو اپنی پاور کے یوز کر رہا اور فریز بھائی یس یس سکسیسفولی کر رہا دیرے دیرے یہاں پر نائس 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 جیسا کہ آواز سن سکتے ہو گائز دیرے دیرے یہ چیز ہو رہی ہے اور ایسا کر دیں کہ یہ بھاگ نہ پائے نائس 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 یہاں پر دیرے جمنا شروع جائے اور آئی یار فرینکلین تم نے اچھا ایدی دیا آئی 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 دیکھو فرینکلین میں اتنی زیادہ برف کر دی کہ یہ بلکلی فریز ہونے لگ گیا ہے نائس بھائی آئی 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 نائس 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 اور اور زیادہ بھائی تھڑنڈہ موسم کردے اور زیادہ تھڈ眼 کیا موسم بالکل بھائی آہ لام내 اور اپنی آر اپنے اپنے ساری پاورز کیا کردے بھائی آج تو قدم کرنا ہے اسے اب دیکھو فرنکلین میں نے بارف کی Intensity اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے کتنی زیادہ Intensity کر دی ہے غائیز اس نے سنو کی اب تو مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت پورا کا پورا ختم ہو سکتا ہے yes guys اب تو literally میں تک کسی بھی وقت یہاں پر lava god پورا کا پورا ختم ہو سکتا ہے جلدی سے اوکے بھائی صاحب کیا بات اب اس کے آنکھوں کو destroy کرنا شروع کر دیا بھائی کریٹوس سے اور دھیرے دھیرے کر کے ایرے نہیں کوئی بات نہیں میری مدد کے لیے تھوڑ تو آئے گئی ہاں اوکے اب گرنا شروع ہو جائے گا i think یہ یہاں پر بھائی کریٹوس نے literally میں الگ الگ اپنی جتنی powers ہو سکتی تھی ساری powers کا use کر ڈالا ہے اور اب جلدی جلدی دیکھ سکتے ہو تم لوگ پیچھے دیکھو بھائی اس کے برف پانی سب ہونے لگ گیا ہے اور lava god اب بالکل بھی ہلڈول بھی نہیں پا رہا ہے کسی بھی وقت گر سکتا ہے ارے نہیں اور کب آوگے تم تھوڑ اب بھائی ہاں وہ تھوڑ بھی تو آئے گا اب جلدی سے اسے ختم کرو بھائی اس تھوڑ سے بھی نفٹنا پڑے گا بھی تو تھوڑ آو تم جلدی آو میں یہاں پر کمزور پڑ رہا ہوں اور جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو lava god یہاں پر کبھی lava کا ہوا کرتا تھا آج وہ فلی برف کا بن چکا ہے اٹرنی میں بھائی برف ہی برف ہے اس کے چہرے پر ارے تھوڑ کے بچے کب آئے گا تو میں مرنے والا ہوں جلدی آ اوکے گائز بھائی مزا یا گیا مزا یا گیا اوہ اس کے اندر دیکھو بھائی موہ کے اندر دیکھو بھائی برف ہی برف ہے یہ کسی بھی پاور کا یوزی نہیں کر پا رہا ہے بھائی اس کے سب ڈیسٹروئی کر دیا یہاں پر کریٹوس نے بھائی صاحب ایسے کریٹوس نہ ہوتا تو بھائی ہم لوگ جیت کو imagine نہیں کر سکتے تھے بات یہاں پر جو بھائی ہم نے سب سے اینڈ میں پاور کا یوز کیا ہے ultimate برف اور اس کے بعد 10 ٹائمز سنو کو اس نے سٹرونگ کر دیا اس کی وجہ سے بھائی تم لوگ دیکھو تو پورا برف نہیں ہے ہی پہلے سہی بات ہی پھائی بھائی بھائی ہی پھائی بھائی بھائی بھاء تم لوگ دیکھو تو صحیح بھائی لٹرالی میں پورا برف نہیں تم لوگ دیکھ رہا ہے یہ دیکھو پورا ہی ٹھا ہو چکا بھائی ذرا کریٹوس اوپر جہیے بڑی ازا دکھا بھائی کریٹوس اوکے یہ دیکھو بھائی الاث آگال پورا آئیز گروڈ اس سے میرا بھائی بھائی مد بولو یار کیسی بات کر رہے تم بہت ایک خطرناک لگ رہا ہے مزا ہی آگیا اب کریٹوز بھائی تو اس کام کر برف بنانا شروع کر دے برف بنا کے اسے دیسٹرائی کر دیتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ یہ برف بن کے دیسٹرائی کیسے ہوگا تو ہم اگر اسے برف بنانے کوشش کروگے تب بھی یہ برف نہیں بن پائے گا کیوں بھائی کیوں کہ یار یاد کرو جو بلیک لاوہ گوڈ تھا وہ دو بلیک لاوہ گوڈ تھا وہ ایکچلی میں لاوہ گوڈ تھوڑی نہ تھا لاوہ تھوڑی نہ تھا اس کے شریفے اس لئے وہ برف بن کے تم نے اسے دیسٹرائی کر دیا لیکن جو لاوہ گوڈ ہے لاوہ کے سنگ اگر پانی ملتا ہے تو تمہیں پتا ہے کیا بنتا ہے پتھر obsidian rock اس کا مطلب یہ rock میں بدل جائے گا پلکل یہ ہمیشہ کے لیے جو لاوہ گوڈ ہے وہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گا اوہ آئی سی تو یہاں پر تو پھر تو بڑے بڑے پتھر آ جائیں گے ارے کب آئے گا یار تھور کے بچے کب آئے گا جلدی ہے میری مدد کرنے کے لیے نالا ہے تھور مرنے والوں میں جلدی ہے ارے اس کی تو آواز بھی بدل گئے جیسے جیسے یہ جمتا جا رہا ہے ارے لیکن تھور کی الگ ٹینشن ہے پتہ نہیں کب آئے گا وہ وہ بھی کچھ خطرہ ہے گائز ہمارے لیے پائی کریٹوز اب تھوڑا تو آرام کر لے کیونکہ تھور آئے گا تو کیا پتا تجھے اس سے فائٹ کرنی پڑے مجھے بلایا اور میں چلا آیا تمہاری مدد کے لیے لاوہ گوڑ ارے بہت ہی بڑی ہے تھور اب جا ان سب کو ختم کر دے یا فٹ افٹ سے مجھے ٹیلی پورٹ کر جلدی میں ٹیلی پورٹن کو یوز نہیں کر پا رہا جلدی سے میرے ماؤت کا اندر انٹر کر اور ٹیلی پورٹ کر میں تمہیں ٹیلی پورٹ کروں لیکن کیوں تھور بھاگل ہو گیا ہے کیا ارے ٹیلی پورٹ کر اچھا ہاں ٹیلی پورٹ کروں گا بہت اس سے پہلے اس فرینکلین کو پیٹ کے آتا ہوں ارے فرینکلین کو پیٹ نہ چھوڑ تھور پہلے مجھے ٹیلی پورٹ کر نہیں نہیں پہلے فرینکلین کو پیٹ کے آوں گا یار میں ارے فرینکلین تم اس کے ماؤت کے اندر ہو کیا پہ تھور بھائی تُو ایوینجرز کا حصہ ہے تُو بھول کیسے گیا یار تھور یاد کر تُو ایوینجرز کا حصہ ہے کچھ کچھ یاد تو آ رہا ہے اب بھائی تھور یاد کر سچ میں بھائی تو ایوینجر کا حصہ ہے تجھے ہمارا ساتھ دینا چاہیے نہ کی لاوہ گوڑ کا لاوہ گوڑ کو بلکہ تجھے ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرنی چاہیے کچھ کچھ یاد تو آ رہا ہے ابے تھور بھائی ہماری سائیڈ آج ہماری سائیڈ سوری میں تو ہمیشہ سے لاوہ گوڑ کی سائیڈ بہت ہی بڑی ہے تو ہمیشہ سے میری سائیڈ تھا ایکچلی میں پوری بات تو سنو میں ہمیشہ سے لاوہ گوڑ کی سائیڈ تھا ہی نہیں میں تو ہمیشہ سے آئیس گوڑ اور فرینکلن تمہاری ہی سائیڈ تھا کیا سچ میں بلکل ابے کیا بکواس کر رہے ہیں تو بلکل فرینکلن بلکل ابے کیا بکواس کر رہے ہیں تو ذرا مو سے باہر آو آئیس گوڑ کے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اچھا اور یہ تیری کوئی چال تو نہیں ہے ارے چال نہیں ہے اگر مشواس نہیں ہو رہا تو یہ لو سیدھے یہاں پر لو لاوہ گوڑ پر میں اٹیک کرتا ہوں ارے بھائی ساپ سچ میں ہی ہماری سائیڈ ہے کیا یہ تھوڑ ارے ابھی بھی مشواس نہیں ہو رہا کہ تمہیں ابھی رک جاؤ اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں ابے بھائی ساپ سچ میں ہی گائز یہ تو لاوہ گوڑ کے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے یہ تو اس کے خلاف ہو گیا ہماری سائیڈ ہو گیا تھوڑ تمہیں یہ دھوکہ دے رہے ہو دھوکہ تو میں تمہیں اسی دن سے دے رہا ہوں بیو کو فلاوا گوڑ جب تم نے یہ سوچا کہ میں تمہاری سائیڈ ہوں کیا تم تب سے مجھے دھوکہ دے رہے ہو ابے سچ میں بھائی تھوڑ تو کب سے ہی سے دھوکہ دے رہا ہے ارے فرینکلن زرہ نیچے آو یار تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے آتا ہوں بھائی آتا ہوں بھائی ساپ جو سوچا نہیں تھے یہ تو سچ میں ہی وہ ہو گیا گائز تھوڑ لٹرلی میں ہماری سائیڈ آج پتہ چلائیے بھائی ساپ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی آتا ہوں بھائی رکجہ چلو چلو گائز یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا بھائی کہ تھوڑ ہماری سائیڈ آ جائے گا چلو بھائی اس کا باؤں سے باہر نکلتے ہیں let's go اور آ رہا ہو بھائی تھوڑ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی تو واپس سے ہماری سائیڈ آ گیا لیکن یار میں تو ہمیشہ سے تمہاری سائیڈ آیا اس لابا گوٹ کی سائیڈ تو میں گیا ہی نہیں کیسے سب ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مزہ آ گیا لیکن جو بھی ہو بول بھائی تھوڑ کیا ہوا یہ سب ہوا کیا پہلے میری بات سنو فرینکلین یہ سب میں کہانی تمہیں بات میں بتاؤں گا پہلے ہم لوگ لابا گوٹ کو ذرا ختم کر لیں نہیں نہیں بھائی مجھے پہلے جاننا ہے تو بھائی ہماری سائیڈ اچانک سے کیسے ہو گیا دیکھو وہ کچھ ہی ہوتا جس دن یہ میرے دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے بغل والے ہوتیل پہ اور مجھے لگ گیا تھا یہ پکہ میرے پر قبضہ کرے گا اس لیے میں نے اپنی سب سے سٹرونگیس پاور کا ہی یوز کر لیا تھا اپنے مائنڈ کے اوپر جس سے میرے اوپر کوئی قبضہ ہی نہ کر پائے اچھا اور میں ہمیشہ سے تمہاری سائیڈ تھا بس ایکٹنگ کر رہا تھا جیسے میں لاوہ گوڈ کی سائیڈ ہوں تو ایک بات بتا پھر جب اس دن ہم لوگ نے لاوہ گوڈ کو پورا ختم کر دیا تھا تب تو کیوں آیا اس کی ہیلپ کے لیے اور پھر میرے کو پیٹھ کے اور اس کو بچا کیوں لیا تو نے کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا جو بھائی تھا بلیک لاوہ گوڈ آخر میں وہ چھپا کہاں ہے اچھا کیونکہ مجھے اس کے بھائی بلیک لاوہ گوڈ کے بارے میں آلڑی پتا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا بھائی مرے اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کے اس کو ختم کریں اوہ تیری اللہ کی بھائی تُو نے تو کھیل کھیلایا بھائی تھوار تینکیو یار اگر دیکھو اگر تم لوگ نے لاوہ گوڈ کو اسی دن مار دیا ہوتا اور میں تم لوگ ساتھ دیتا تم لوگ بلیک لاوہ گوڈ کے بارے میں کبھی پتا ہی نہیں چل پا تھا اور وہ فیوچر میں آکے کبھی تواہی مچاتا لیکن بلیک لاوہ گوڈ کا ہم لوگ نے پہلی ختم کر دیا اور آج باری ہے اس لاوہ گوڈ کی تم نے بہت زیادہ غلط کیا ہے تھوار تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دھوکہ تو اسی دن سے ہو رہا ہے ساری لاوہ گوڈ اس دن سے تم نے میرے دماغ پر قبضہ کیا نہیں کوشش کی تھی ارے یار کریٹوس بہت زیادہ سٹرانگ ہے ہیلو بھائی کریٹوس کچھ بولنا چاہے گا اس موقع پر تھوار ہماری سائیڈ ہو گیا بول مط بول بھائی تو مط بول تو بول ہی مط کسی سے چلو بھائی تھوار ریڈی بلکل ریڈی یار چلو لاوہ گوڈ کو اب ہمیشہ کے لیے پتھروں میں بدل دے تو ریڈی ہو جاؤ پھر آجاؤ تینوں کو تینوں مل کر چلتے ہیں سب چلتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالتے ہیں آج فائنلی اس کا قصہ لاوہ گوڈ کا آجا بھائی تھوار تو بھی آجا میں اڑھ کے آ رہا ہوں یار تم چلو چلو گائز یہاں پر آ چکا ہے بھائی کریٹوس بھی اپنے سنگ اور میں بھی یہاں پر آ چکا ہوں ابھی ہمیشہ کے لیے بھائی ختم کرتے ہیں کریٹوس بھائی تو اپنی الگ پاور کے یوز کر میں اپنی الگ پاور کے یوز کرتا ہوں اور ہم سب مل کے ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر ڈالتے ہیں آجا ایک کام کرو آجا فٹا 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 لابا گوڈ کے پیٹ پر پیٹ سے شروعات کرتے ہیں آجا بھائی سب کے سب اوہ تھوار بھائی تو آگے ارے میں کہاں سے آؤ آجاو آجاو بھائی آجاو آجاو ارے کریٹوس کہاں چلا گیا یہ ابھی یہ کریٹوس اپنی مرجی سے کہیں بھی چلا جاتا ہے ایک تو کچھ بولتا نہیں ہے گئے زوپرز ہماری باتیں بھی نہیں سنتا تھوار بھائی تو بھی آجا نیچے جہاں پر کریٹوس ہے اور میں بھی وہ بھی وہیں پہنچ رہا ہوں ارے یار یہ فلیش کی پاورز کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ٹاسک ہے بھائی اب دیکھو یار کب سے بھاگنے کا ٹرائی کر رہا میں بھاگی نہیں پا رہا اوکے آگیا آگیا فائنلی میں بھی آگیا تھوار بھائی تو بھی آجا ارے یار کیا پورا فرینڈ سرکل بنا رہے ہو چلو اب ختم کرتے ہیں اسے تو چلو پھر ہو جاؤ شروع ہمیشہ کے لیے آج یہ اس کو پیڈ کر ڈالتا ہے آج اب بھائی سب اپنی اپنی پاورز کا یوز کرو بھائی تھوار تو بھی اپنی پاورز کے یوز کر میں تو کری رہا ہوں یار سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل والے کن پریس کرو جل سے جل لعوہ گوڑ کو ختم کرنے کے لیے اور راک میں کنفرٹ کرنے کے لیے یہاں پر جو بھی پاورز کے یوز کرنا تھا میں نے اپنی پاورز کے یوز کر دیا بھائی تھوار تو نے بھی کر دیا اپنی پاورز کے یوز بلکل یار میں نے بھی اپنی راک والی پاورز کے یوز کر دیا ہے اور ابھی جلد ہی یہ جو لعوہ گوڑ ہے ہمیشہ کے لیے پتھروں میں بدل جائے گا نائس بھائی اب بس اس کو پتھروں میں بدلتے ہوئے دیکھنا ہے آجا آجا سب کے سب یہیں پہ آجا ویسے میں ایک چیز سوچاو اگر ہم لوگ ریس لگائے تو کون جیتے گا میں ہی جیتوں گے ویسے لیکن میں بھی جیت سکتاو میرے پاس وڑنے والی پاور ہے ارے تم لوگ ریس لگانے بند کرو اور جلدی سے فائٹ کرو اور لاوہ گوڑ کو ختم کرو اچھا ہاں ہم لوگوں تو اس کو ختم کرنے ہم لوگ ریس لگانے میں بزی ہو گئے چلو چلو یہ تو ختم کر دیا ہے بس اب وہ کسی بھی وقت پتھروں میں چینج ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اور یہاں پر گائش آئی تینگ ختم ہو گیا یہ چھوڑوں گا نہیں ختم ہو گیا چھوڑوں گا نہیں بول کے گیا لاسٹ میں کیا ہی کر لے بھائی اب تو پورا پتھروں میں بدل چکا ہے ہمیشہ کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی پورا کا پورا جو لاوہ گوڑ تھا بھائی پتھروں میں بدل چکا ہے end دیکھ سکتے ہو تم لوگ لاوہ گوڑ کا literally میں گائش پورا turn ہو چکا پتھروں میں اور یہاں پر لاوہ گوڑ کی دیکھو scene کیا یہاں پر آیا تھا پہلی بار لاوہ گوڑ جب شنچن نے ایک گلتی کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا تھا اور یہاں پر آ کر finally اس کا the end ہو چکا ہے کافی زیادہ sad ending رہی ویسے sad کیا بھائی اچھی والی ending رہی ہم لوگ finally جیت چکے ہیں چل بھائی آئیس گوڑ تجھے واپس سمدر میں چھوڑ دوں دیکھتے ابھی میری زندگی کتنے سال باقی ہے ویسے بھولا تو ہوئی چکا ہوں چلو پھر بھی مجھے چھوڑ دو سمدر میں بھائی چلو آئیس گوڑ کو میں سمدر میں چھوڑ دیتا باقی تھوڑ اور کریٹوس تم لوگ گھر پہنچو میں اسے سمدر میں چھوڑ کر آتا ہوں اور یہاں پر بھائی آج لاز سن ڈوس میں کوئی نہیں بچ پا تھا کوئی بات نہیں ہوتا ہے جو بھائی تھنک یار آئیس گوڑ آپ لکھ دو فٹ آف سے کمنٹ میں ابھی تک نہیں لکھا تو آج ہماری سیریز جو ہے آج فائنیل اس کا end ہو رہا ہے جلدی سے جلدی تم ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل ویڈ پریس کر دو انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں اور ایک اور چیز گائز تم لوگ اس سیریز کو اگر شروع تک چاہتے یا کوئی اپیسوڈ پوری کا پورا لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کر تم لوگ پوری سیریز کو بینج ووچ کر سکتے ہو باگی بائی آئیز گوڑ مل دیں ایک پھر کبھی شاید چلو بائی آئیز گوڑ کو تو اب ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا سمدر کے اندر اور چھوڑتے ہی جیسا بائی جو برف ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہے آئیز گوڑ کی ساری پاورز کافی یونی تھی لعو گوڑ کو ہرانے میں کافی زیادہ ساتھ رہا اور بھائی سب سے زیادہ چیز تو بھائی تھور نے کی ہے بھائی بھائی بندے نے لعو گوڑ کے ساتھ لعو گوڑ کو بھی مر بھائی وہ ہماری ہی سائیڈ تھا شروعات سے ہی بھائی ایسا لگتا رہا گوڑ کی وہ لعو گوڑ کی سائیڈ ہے تب ہی تو بھائی اس نے صرف ایک ہی بار اٹیک کیا میرے اوپر پھر کبھی اٹیک ہی نہیں کیا اور دیکھو بھائی جائی رہا ہے ہلو بھائی کریٹوس اب تو بول جاتے جاتے ایک شبد بھی نہیں بولے جاتے جاتے کوئی بات بھائی کریٹوس بھائی بھائی سب سے زیادہ تھنگ تو بھائی تھوڑ تجھے اور اس سے بھی زیادہ تھنگ بھائی کریٹوس تجھے بھائی help کرنے کے لئے ہماری آیا ریال گوڈ آف وار بھائی اپنا کریٹوس بھائی ملتے ہیں کریٹوس پھر کبھی گوڈ بھائی کریٹوس گوڈ بھائی جاتے جاتے کریٹوس کی آواز سنا کوئی بات نہیں ہوتا بھائی ملتے ہیں آج نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بھائی آج ہماری سیریز کا دی ہوتا ہے